پیدایش کی کتاب اس کا نومہ باب اور خدا نے نور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بھڑو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا اور یہ تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی ہیں ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا ہر جانور سے اس کا خون کا بدلہ لوں گا آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی کے بندے سے لوں گا جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے تم بارور ہو اور بھڑو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ اور خدا نے نو اور اس کے بیٹوں سے کہا دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چپائے کیا زمین کے جانور یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے اہد کرتا ہوں میں اس اہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کیونکہ سب جاندار تفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر تفان آئے گا اور خدا نے کہا جو اہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت دھر پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں اس کا یہ نشان ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں وہ میرے اور زمین کے درمیان اہد کا نشان ہوگی اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی اور میں اپنے اہد کو جو میرے اور تمہارے درمیان اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا تفان پھر کبھی نہ ہوگا اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس عبدی اہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے پس خدا نے نو سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں نو کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، ہام اور یافت تھے اور ہام کنان کا باپ تھا یہی تینوں نو کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی اور نو کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی میہ پی اور اس نشے میں آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا اور کنان کے باپ ہام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اپنے باپ کی برہنگی ڈانکی سو ان کے موں الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی جب نو اپنی میہ کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا اور اس نے کہا کہ کنان ملون ہوا اور وہ اپنے بھائیوں کے گلاموں کا گلام ہوا پھر کہا کہ خداوند سیم کا خدا مبارک ہو اور کنان سیم کا گلام ہو خدا یافت کو پھلائے اور وہ سیم کے ڈیروں میں بسے اور کنان اس کا گلام ہو اور طوفان کے بعد نو ساڑھے تین سو برس جیتا رہا اور نو کی کل عمر ساڑھے نو سو برس کی ہوئی تب اس نے وفات پھائی پاک الام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو موسیقی موسیقی